اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے بالکل ٹھیک ٹھیک ہے تو آج ہم بہت ہی مزے کی اتنی سوفٹ اور اتنی یمی ریسپی تیار کریں گے کیک کی جو آپ نے کبھی بچپن میں کھایا ہوگا ریڈی والے سے لے کے تو بہت ہی زیادہ مزے کی ہوتی ہے ہم نے تو بچپن میں کھایا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آج ہم گھر میں بچپن کی یادیں تازہ کریں تو بہت ہی مزے سال کی ریسپی جو ہم تیار کرنے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اتنی سوفٹ اتنی یمی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہو یہ مزیدار سی ریسپی تیار کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اتنی یمی اگر آپ نے کبھی کھائی ہوگی تو آپ ضرور اس ریسپی کو گھر میں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رو بھی ایچڈی پانی نیچے سے میں نے چولا ہے جو جلا دیا ٹھیک ہے بھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اس کی ہم چاشنی تیار کریں گے ایک کپ ہم نے چینل لینی ہے آدھا کپ میں نے پانی آئٹ کر دیا چینل کی ہم چاشنی تیار کریں گے زیادہ ہماری چینل رو بھی نہیں کریں ہم نے جو اگتار رو بھی ہوتی ہے اچھا طریقے سے نیچ کریں گے اس سے اب چینل کو میٹ کرنا ہے ہم نے تو ہنجی چینل کو میٹ کریں گے اچھا طریقے سے پہلے ہم اس کی جو چاشنی ہے وہ تیار کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نیچ کی تیار کریں گے تو ہنجی چینل ہماری جو میٹ ہو چکی ہے تو اب تھوڑا سا اسے اچھے طریقے سے ہم اسے پکائیں گے تو ہنڈی چاشنی ہماری جو تیار ہو چکی ہے زیادہ ہم نے اسے نہیں گیارہ کرنا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے اسے پتلا ہی رکھنا ہے تو اب نیچے سے ہم چولے کو آف کرتے ہیں تو ہنڈی پانچ میں نے انڈے لیے ٹھیک ہے انڈوں کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے ایک کپ جو میں نے بھٹا لیا یہ میں نے خود گھر میں تیار کیا تھا ٹھیک ہے اسے آٹ کر دیں گے ساتھ ایک کپ ہم چیلی آٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے اسے بھیٹ کر لیں گے تو ہنڈ جی ہم نے اسے بھیٹ کر دیا ہے ایک ایک کر کے ہم انڈے آٹ کریں گے تو ہم اسے پھر سے بھیٹ کر لیں گے تو ہنڈ جی دوسرا آٹ کر دیں گے پھر سے ہم اسے بھیٹ کریں گے تو ہنڈ جی اسی طرح ہم نے اسے بھیٹ کر دیا ہے تو ہنڈ جی اچھے طریقے سے ہم نے اسے بھیٹ کر دیا ہے تو اب جاؤں ہم اس کے رجو ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم میں تیار کریں گے ایک کپ ہم میں تیار کریں گے میں دیکھوں اچھے طریقے سے میں نے چھان لیا تھا میکس کروں گے اچھے طریقے سے تو آپ اس کے اندر کوئی بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر لیچی کا فلیور جو ہے وہ ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے ایک کپ جو میں نے میدہ ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ ویکنگ پورڈر الاجچی کا ہم نے جو فلیور ہے وہ ایڈ کرنا ہے گلتی سے نکل آیا کہ ہم نے لیچی کا کرنا ہے ٹھیک ہے الاجچی کا فلیور ہے وہ ہم نے ایڈ کرتی ہے زیادہ نہیں ہم نے ایڈ کیا میکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ساتھ ہی سے ہم نے میکس کر لیا اب ہم اسے کسی بھی ٹرے کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے اس طرح ہم نے اسے رکھنا ہے ہم نے ایڈ کر دیں گے تو اس کے اندر ہم جو اویل لگا لیں گے اچھے طریقے سے بریش کر لیں گے آپ کے پاس بٹر پی پر ہے تو بھول گا لیں گے تو کھوئی مسئلہ نہیں پیچھے میدہ بھی ریز کر سکتے ہیں تو ہاں بھی چاروں طرف فم نے لگا لیا ہوئی اب جو ہمارے پاس ہے تھوڑا سا میدہ ھگائیں گے اسے ہیے آسان ہوتا ہے کےک نکالنا باقی جو ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے اب جو ہم نے تیار کیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ساف کریں گے اسے پتگلا جو آیا ہم نے گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو ہاں جی تو ہاں جی نیچے سے ہم نے جو چھولا ہے کم کر دیا ٹھیک ہے اس کی تیزہ آگی تھی اسے طریقے سے ہم اسے رکھ دیں گے اوپر ہم جو ڈکھ رکھ دیں گے تیس سے چالیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو ہاں جی چیک کرتے ہیں کیک ہمارا جو تیار ہو چکا ہے یا نہیں تو بھی ہم چیک کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو ہاں جی کیک ہمارا جو تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں اندر سے بے دیکھیں بلکل ساف ہے چلیں نیچے سے چولے گوف کرتے ہیں تو ہاں جی اب ہم اس کیک کو نکال لیں گے تو کیک جو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا تیار ہو چکا تو ہاں جی نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نیچے سے بھی کلر دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا سافٹ کیک تھیار ہوا ہے تو اب جو ہم اس کی جو کرٹینیں ہو کر لیں گے ہم اس کی جو کرٹینیں کتنا پیارے کتنا پیارے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کٹ تو یہ دیکھیں جس سائز میں آپ اس کی کٹن کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو ہم جی یہ ساری ہم نے کٹن کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے کچھ گھری جو اس طرح مل جاتی ہے بزار سے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے چاشنی تیار کی تھی وہ ہے اسے ہم سائز میں کریں گے اس چاشنی کے اندر ہم ڈپ کرتے جائیں گے تو ہانچی ایک ایک ہم پیس پکڑیں گے یہ جو ہم بزار سے لا کے کھاتے ہیں جب ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تب ہی ہم کھاتے تھے بہت ہی مزے کا لگتا تھا جو ریڈی کے اوپر لگا کے بیجتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر کھایا ہوگا تو ضرور بتائیے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ تو بہت ہی آسانی سے آپ اسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو ہانچی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اسے تیار کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھئے گا دھاؤں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ پھر ملتی ہوں آپ لوگوں کو نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ یمی سی ریسپی پھر انشاءاللہ کوئی اس سے اچھی اچھی ریسپیاں اور بھی لے کے آئیں گے امید کرتی ویڈیو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ بائے